تک آئی ایس جیسے آتنکی سنگرٹروں کو لے کر ویچارک سطر پہ سمرتھن دکھائی دیتا تھا لیکن لخنوں میں مارا گیا آتنکی سیف اللہ اور اس کے سہیوگیوں کی گرفتاری کے بعد پہلی بار آئی ایس کی موجودگی نے چنتہ بڑھا دی ہے حالانکی اتر پردیش پولیس نے سیف اللہ کے آئی ایس نے سمندھ ہونے سے انکار کیا ہے آتنکی سیف اللہ اور مدبردیش میں ہوئے ٹرین ویس فورٹ کے معاملے کی جانچ کرنے کے لیے ان آئیے بھی جھٹ گئی ہے اور سبھی سمندھ جانکاریاں جھٹائی جا رہی ہیں یو پی ایٹی ایس نے کال انٹرسیپٹ کرنے کے بعد کانپور اٹاوہ سے کچھ سندگدھوں کو حراست میں لیا ہے اس کے علاوہ مدبردیش کے پپریہ سے بھی کچھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے یہ سبھی آئی ایس کے بھارتی خوراسان موڈل کا حصہ بتائے جا رہے ہیں مارے گئے آتنکی سیف اللہ کے پتا نے اس کا شب لینے سے منع کر دیا ہے